بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد خلیل الرحمن کمر کا جو معاملہ ہے وہ ایک نئے رخ اختیار کر گیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ خلیل الرحمن کمر جو ہیں وہ ایک ایسی واردات کا شکار ہو گیا ہے جس میں ایک خاتون ملوث تھی اور خلیل الرحمن کمر کی شاید زندگی کا یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہر دور میں انہیں خواتین ٹکراتی رہتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے خواتین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ٹکر ضرور لیتے رہتے ہیں ماروی سرمت سے لے کر آج یہ جو خاتون ہے جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے یہاں تک متدد خواتین کو وہ اپنی تنز کا اپنے غصے کا شکار کر چکے ہیں گزشتہ روز انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بھی ایک خاتون کی بڑی تظلیل کی اور انہیں سٹوڈیو سے باہر نکالنے کی بات بھی کی یعنی اس طرح سے ایک خلیل الرحمن کمرسہ مخاطب ہوتے ہیں خواتین سے جیسے وہ کوئی بلکل ہی گزری مخلوق ہوں اور ایک انتہائی گھٹیا مخلوق کے طور پر ان کے ساتھ وہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید یہ ان کا رویہ ہے یا ان کی تربیت ہے نجانے کیا ہے ان کی اسے طبیعت کے اندر کہ وہ کسی بھی خاتون کو اچھی مخلوق کے طور پر ایک انسان کے طور پر وہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مخاطب بھی نہیں ہوتے ہیں کبھی وہ خواتین کے لباس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی ان خواتین کی گفتگو کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں شاید خلیل الرحمن کمر صاحب اسی زوم کا شکار تھے کہ وہ رات چار بجے ایک خاتون کی کال پر اس کے گھر پہنچ گئے جس خاتون کی کال پر وہ اس کے گھر پہنچے اس خاتون کا بھی ایک بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے یہ ہم آگے جا کے ویلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیل الرحمن کمر جو ہے جب خاتون ان کو بلا رہی تھی تو رات کے چار بجے وہاں کیوں پہنچے اس سوال کا جواب خلیل الرحمن کمر نے یہ دیا کہ دن کی دوپ اور تپش جو ہے اس میں مجھے نکلنا مشکل ہوتا ہے میں ہمیشہ رات کے وقت ہی لوگوں کے پاس آتا جاتا ہوں یعنی ایک خاتون سے ملنے کے لیے خلیل الرحمن کمر صاحب نے رات چار بجے کا انتخاب کیا اس وقت سناٹا ہوتا ہے علاقے میں لوگ موجود نہیں ہوتے کسی ہی گھر کے اندر جب آپ چار بجے رات کو داخل ہوں گے تو پھر وہاں پر مسلح افراد کا آنا اور آپ کو وہاں پر زدو کوب کرنا یہ تو یقینی عمل ہے خلیل الرحمن کمر صاحب کے بقول کہ ان کے ایٹی ایم کے اندر سے پیسے بھی نکلوائے گئے ان کو بلیک میل بھی کیا گیا اور ان سے تائیوان بھی ایک کروڑ روپے کا طلب کیا گیا جبکہ دوسرا موقف بالکل مختلف ہے دوسرا سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کم از کم خلیل صاحب جو ہیں وہ پندرہ سے بیس دن سے اس خاتون کے ساتھ رابطے میں تھے چیٹ چیٹ چل رہی تھی موبائل کے اوپر تصاویر کا تبادلہ خیال ہو رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ زومانی جملوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور ایسی فوش گفتگو جو اس خاتون کے بقول کے اس کے پاس وہ ریکارڈ سارا موجود بھی ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر اس طرح کے آپ کے استقبال کی تیاریاں تو وہاں پر ہوں گی لیکن خلیل الرحمان کمر کہتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی وہ اور نویت کی تھی وہ باہر سے آئی تھی وہ کسی ڈرامے میں کام کرنا چاہ رہی تھی ہمیں ایک سکرپٹ ڈسکس کر رہے تھے خلیل الرحمان کمر صاحب یہ رات کے چار بجے کس قسم کا سکرپٹ تھا جو آپ ان کے ساتھ پیٹ کر ڈسکس کر رہے تھے اگر آپ نے چار بجے رات کو ایک سکرپٹ ڈسکس کرنے کی ہمت باندھی لی تھی تو پھر اتنے زدو کوب ہونے کی قوت برداشت بھی آپ میں ہونی چاہیے تھی خلیل الرحمان کمر صاحب کے بقول کہ وہ ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئے اور ایسے ایسے راستوں پر لے گئے جو کچھی سڑکیں تھی اور ان راستوں پر دودھ راز علاقوں میں کئی گھماتے رہے اور پھر انہیں اگلے دن لا کر انہوں نے واپس بھی چھوڑ دیا یعنی خلیل الرحمان کمر صاحب کے ساتھ پندرہ تاریخ کو یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اکیس تاریخ کو خلیل الرحمان کمر صاحب کے بقول کہ میرے پرچہ درج ہوتا ہے جب آپ پرچہ اکیس تاریخ کو درج کرتے ہیں اور اس سے پہلے پہلے وہ خاتون اور اس کے ساتھ جو افراد ملوث ہیں وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پولیس بھی پنجاب کی اتنی ما شاء اللہ ایکٹیو ہے کہ ایک شخص کے لیے انہوں نے پرچہ درج ہونے سے پہلے پہلے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے یہ ساری کڑیاں جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اوپر ایک انفلنس رکھتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے رکھتے ہیں سرکار بھی ان کے اختیار میں آ جاتی ہے اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے جب یہ ساری طاقتیں ان کے اختیار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہیں ان ملزمات کے اوپر الزامات آئید کر کے ایک طاقت کی بنیاد پر اپنا پرچہ مضبوط کر سکتے ہیں لیکن خلیل الرحمان کمر صاحب سے یہ سوال چپتا ہوا سوال جو ہے وہ ہمیشہ پوچھا جاتا رہے گا کہ رات چار بجے کون سا سکرپٹ تھا جو آپ ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے بڑے بڑے رائٹرز لکھاری اور بہت نامور لوگ جو ہیں وہ بڑے حساس بھی ہوتے ہیں وہ بڑے موتات رہتے ہیں اس طرح سے اگر وہ گھروں سے نکل کر خواتین کو ملنے کے لیے راتوں کے یہ اوقات طلب کریں اور اس کے اندر تیہ کر لیں کہ ہم نے اس وقت جا کے راتوں کو ملنا ہے اور ان کے ساتھ پھر چٹ چیٹ کرتے ہیں فوش اور زومانی گفتگو کرنی ہے تو پھر اس سے معاشرے کا کیا بنے گا خلیل الرحمان کمر صاحب جب مخاطب ہوتے ہیں لوگوں سے تو وہ اس قسم کا لیکچر دیتے ہیں ایون کہ ایک اپنے انٹرویو میں انہوں نے ایک خاتون کو ہی انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات واضح طور پر کہی کہ خواتین اگر مردوں کی برابری چاہتی ہیں تو پھر اس واقعے کو یاد کریں کہ کچھ خواتین نے ایک مرد کو اغوا کر لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ریپ کر لیا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کے ساتھ پھر وہی ہو گیا جس بات کا وہ اشارہ دے رہتے ہیں کہ اگر خواتین برابری چاہتی ہیں تو پھر مردوں کو اغوا کر کے دکھائیں اس کا مطلب ہے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کلئر تھے اور واضح تھے اس بات کی کہ ایک خاتون یہ اغوا نہیں کر سکتی پھر ایک خاتون نے اغوا کر کے اسے دکھا دیا تو اب خلیل الرحمان کمر صاحب کے اس کیس کو تقویت ملتی ہے اور خواتین پھر مردوں کے برابر آ گئی ہیں یہ اس طرح کے بڑے بڑے رائٹرز اور بڑے بڑے ناموں کو کم از کم سوچنا پڑے گا دو ٹکے کی عورت ایسے الفاظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں ڈراموں کے اندر اور اس ڈرامے کے اندر آپ پاپولیٹی اصل کر لیتے ہیں وہاں سے پاپولیٹی اصل کرنے کے بعد آپ پھر کسی کو بھی خاطر میں نہیں لارہے ہیں اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آپ توانا سے توانا ہی بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو عرف آخر تصور کرتے ہیں پھر کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں پھر آپ ایک سکالر کو ساتھ بٹھا کر عوام کو تاغوتی ماننگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاغوت کے اوپر جب بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ تاغوت ہوتا کیا ہے آپ نے نجانے تاغوت کا کیا مطلب لیا ہے اس رات کو شاید اس خاتون کو سکرپٹ نہیں آپ تاغوت کے مانی سمجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے اگر آپ اس طرح کی سوچ لے کر خواتین کے پاس پہنچیں گے اور ہر گھر میں دستک دیں گے کہ میں آپ کو مانی اور مطلب سمجھانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو خلیل و رحمان کمر صاحب ساری خواتین وہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈراموں میں ملتی ہیں جو آپ کی فلموں میں آتی ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنی عزت کے ساتھ بھی زندگی بسر کر رہی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص آپ کے پاس آرٹسٹ بننے کے لیے فنکارہ بننے کے لیے آئے اور آپ اپنی مرضی اور منشاہ سے اس کا استعمال کریں اور تاغوتی مانی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے فائدہ بھی اٹھائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے بہت سارے غیرت مند گرانے بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں اگر آپ کے یہ رویے نہ بدلے تو یقینی بات ہے کہ یہ خواتین آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی کیونکہ آپ ہر خاتون کو انتہائی نیچ اور گھٹیا خاتون کے طور پر تصور کرتے ہیں اور پھر اس کے معاشرے کے سامنے اس کی پکچر بھی اسی طرح سے پینٹ کرتے ہیں یہ آپ جیسے رائٹر کو زیب نہیں دیتا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ جائے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اسی طرح خلیل الرحمان کمر بھی ایک چھوٹے ذہن کا آدمی ہے بڑے شعبے میں آ گیا ہے اور بڑا نام مل گیا ہے بہرحال اللہ رب العزت کی ذات پاکستان کے رائٹرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے رائٹرز کے شر سے محفوظ رکھے اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھیے گا امتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائندہ بار موسیقی